یعنی مسکراتا چہرہ اور ساتھ میں آئیز پہ ہارٹ بنے ہوں گے تو اس ایموجی کا یوز کیا جاتا ہے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے دوستو یہ ایموجی کہلاتی ہے یعنی اس طرح سے چہرہ کھولا ہوا ہوگا اور مسکرارا ہوگا تو اس کا یوز کیا جاتا ہے خوشی کے اظہار کے لیے دوستو اس ایموجی کو کہتے ہیں فیس ویڈ ٹیرز آف جو آپ بہت زیادہ ہنسنے کے لیے اپنے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس ایموجی کا نام ہے گریننگ فیس ویڈ سویٹ یعنی چہرے پہ مسکراتا ہے ساتھ میں پسینہ ہے تو دوستو اس ایموجی کا یوز کیا جاتا ہے جب آپ ایک مشکل کام کر لیں اور اس کے بعد آپ کو آسانی نظر آئے گریننگ سکوینٹنگ فیس دوستو یہ ایموجی آپ تب یوز کریں گے جب آپ کوئی خوشی کی خبر کوئی ہیپی نیوز سنتے ہیں کوئی گوڈ نیوز سنتے ہیں تو تب آپ اس ایموجی کا یوز کریں گے اس ایموجی کا یوز کیا جاتا ہے جب آپ کوئی ایسی بات سنتے ہیں جس کے سننے کے بعد آپ ہنسے بغیر نہ رہ سکیں یعنی آپ اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکیں دوستو یہ والی ایموجی کہلاتی ہے سمائلنگ فیس ویڈ سمائلنگ آئیز یعنی شہرہ اور آنکھیں دونوں چیزیں سمائلی ہوں گی اس ایموجی کا یوز کیا جاتا ہے خوشی اور خود کو مطمئن ظاہر کرنے کے لیے دوستو یہ ایموجی کہلاتی ہے سمائلنگ فیس اس ایموجی کا یوز کیا جاتا ہے جب آپ خوش ہوں اور مطمئن ہوں سمائلنگ فیس ویڈ ہیلو یہ والی ایموجی کہلاتی ہے سمائلنگ فیس ویڈ ہیلو دوستو اس ایموجی کا یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی فیور دیتا ہے آپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرتا ہے آپ اس کی خوبیاں ظاہر کر رہے ہیں آپ اسی qualities بتانے کے لیے آپ اس کو good wishes یعنی اس کو دعا دینے کے لیے اس ایموجی کا use کریں گے slightly smiling face اس ایموجی کا use کیا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کسی سے مطمئن ہوتے ہیں upside down face یعنی الٹا چہرہ اس ایموجی کا آپ use تب کریں گے جب آپ کوئی بے وکفانہ حرکت کرتے ہیں کوئی عجیب سی حرکت کرتے ہیں جو ایک نابن روٹین سے الگت لگو یا آپ اگر کسی بے تنس کرتے ہیں کسی کا مزاک اڑاتے ہیں تو تب اس ایموجی کا use کریں گے relieved face relieved face کا مطلب ہے پرسکون آرام دے شکر گزار یعنی آپ satisfied ہیں آپ نے اگر کوئی بات کہی ہے جس سے آپ satisfied ہیں اس بات کے ساتھ آپ یہ والی ایموجی send کر سکتے ہیں winking face دوستو اس ایموجی کا use بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ آپ شوگل کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ مزاک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ don't take my words serious یعنی میری بات کو ہلکا لو smiling face with hearts تو اس کی intensity زیادہ ہے یعنی heart زیادہ ہو گئے تو intensity پیار کی زیادہ ہوگی پیار محبت ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں face severing food اس ایموجی کا use آپ تب کریں گے جب آپ کسی کھانے کی تعریف کرنا چاہیں یعنی آپ کہنا چاہیں کہ کھانا تیسٹی بنا تھا کھانا اچھا بنا ہوا تھا کھانا خوش ذائقات تو تب ایک آپ اس ایموجی کا use کریں گے اور دوسرا اس ایموجی کا use ہے جب آپ کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہو face with tongue یعنی اس طرح سے زبان یعنی موں سے باہر نکلی ہوئی ہوگی تو اس ایموجی کا use کیا جاتا ہے کسی کا مزاک اڑھانے کے لیے کسی کے ساتھ مزاک کرنے کے لیے دوستو یہ ایموجی کہلاتی ہے winking face with tongue تو دوستو یہ ایموجی use کی جاتی ہے غیر سنجدگی دکھانے کے لیے یا آپ کسی کا مزاک اڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ایموجی کا use کریں